موسیقی افصل گروہ کو دہلی پولیس نے جمہو کشمیر سے گرفتار کر کے بھارتی پارلیمنٹ پر حملے میں ملوث کرا دیا تھا پندرہ دسمبر دوہزار ایک کو گرفتاری کے بعد سے مای دوہزار دو تک افصل گروہ کو کوئی وکیل فراہم نہیں کیا گیا چار جون دوہزار دو کو افصل گروہ اور دیگر تین ملزمان ایس اے آر گیلانی شاکت حسین گروہ اور افشان گیلانی پر پردے جرمائد کی گئے اٹھارہ دسمبر دوہزار دو کو افصل گروہ ایس اے آر گیلانی اور شاکت حسین کو پارلیمنٹ حملہ کی اس میں سزائے باؤں سنائی گئے افصل گروہ نے اس فیصلے کے خلاف بھارتی سوپریم کورٹ میں عبیل کی جس نے سزائے موت کا فیصلہ پر قرار رکھا تین فروری دوہزار تیرہ کو بھارتی صدر پرناب مکھر جی کی طرف سے رحم کی ترخواست کو مسترد کیا گیا جس کے بعد نو فروری دوہزار تیرہ کے صبح افصل گروہ کو دہلی کی تہار جیل میں بھانسی دی گئی افصل گروہ کی بھانسی کی برسی پر مقبوضہ جمہو کشمیر میں مکمل ہر تال ہے کشمیری بھارتی تسلط کے خلاف پر امن احتجاجی مظاہرے بھی کر رہے ہیں خوبصورت بال پرکشش خدوخال اور انداز بھی انتہائی متاثر کن جاپانی ماہرین نے سائنس اور ٹیکنالوجی کا عجیب شاکار تیار کر لیا خبریں پڑھنے والی روبورٹ بنا ڈالی تئیس سالہ ایری کا نامی یہ خاص اور خوبصورت روبورٹ فیس ریکنگیشن ٹیکنالوجی اور سینسز کے ساتھ سوالات کرنے والوں کے چہروں کی شناف کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اسلام آباد میں مشیر قومی سلامتی ناصر جنجوہ سے چوئیمن یورپی یونین ملٹ فری کمیٹی جورنل نے ملاقات کی باہمی دلچسپی کی امور اور مشترکہ چیلنجز پر تبادلہ خیال کیا گیا ناصر جنجوہ نے کہا کہ پاکستان یورپی یونین سے مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کا خواہ ہے یورپی یونین خطے کی نازک صورتحال سے دنیا کو آگاہ کرے مشیر قومی سلامتی نے خطے کے ملکوں کے لیے اقتصادی بہتری کے لیے یورپی یونین کی خدمات کی بھی تعریف کی جنجل میخائل نے دنیا بلخصوص خطے میں امن و سلامتی کے لیے پاکستان کی اعظم کو سراحا انہوں نے کہا کہ خطے میں دہشتگردی اور انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے پاک فورد کی کوششیں قابل تعریف ہیں یورپی یونین پاکستان کے ساتھ تعلقات بڑھانے اور تعاون کو وصد دینے کا فائش مند ہے